عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سیڈنٹس ای ایم نسیر علیہ السلام ویڈیو میں آپ مباد جاتے ہیں تلیم کلاس ٹینٹھ کلیکچر نمبر وان سننے جا رہے ہیں جس میں انشاء اللہ آپ کو پنجاب کرکلم بورڈ جو پنجاب بورڈ میں جتنے بھی بورڈ آتے ہیں یعنی کہ نو کے نو بورڈ ہیں جو اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں منشن کر دی جائیں گے ان کے حوالے سے ہم دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے پہلے کہ آپ نے دسی میں کتنے چپٹر پڑھنے ہیں اور نائت میں کتنے پڑھنے ہیں یہ بڑا کوئیسن بچے پوچھتے ہیں تو جی ایڈوکیشن جو مبادیات تلیم ہے اس کے پہلے پانچ چپٹر جو ہے نا وہ پڑھے جاتے ہیں جی نائت میں اور اگلا جو پیچ ہے یہ چھے ماہ ساتھ ماہ آٹھ ماہ ناوہ یہ جو چپٹر ہیں یہ پڑھے جائیں گے دسیمی کلاس میں ٹھیک ہے جی تو آئیے چپٹر نمبر جو ہے ٹو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ماشاءاللہ پانچ چی سال پڑھا ہی ہے ایک سکول میں تو بڑی مزدار بک ہے اور بڑا مزدہ آئے گا آپ کو اس کو کرنے کا آسان سی ہے نوہ چپٹر ہے ڈوٹل پانچ نائت میں اور چھوٹی سی کتاب اور اچھے حاصل نمبر اس میں آ جاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو اس میں شارکویسن لانگویسن ایم سیوز جو کتاب والے ہیں جو ایکسٹر ہیں جو پیپر میں آتے ہیں وہ سارے آپ کو مارک کروا دی جائیں گے آپ نے کرنا کہا کوئی نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی گیس پیپر لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کا سمپلی بک سے تیاری کریں وہ بھی سارے بک سے ہی تیار کرواتے ہیں ہمارے پیپر جوتے ہیں بس آپ لوگ بک پہ فوکس کریں انشاءاللہ آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی جی تو آئیے سب سے پہلے پیج وائز چلتے ہیں سیمہ چپٹر ہے ہمارے پاس پاکستان میں تلیم ایڈوکیشن ان پاکستان تو اس میں میں نے جو مارک کیا ہوا ہے کوئیسن نمبر ون ٹو اور جو مارک جس کے اوپر نمبرنگ نہیں ہوگی وہ سمجھیں کہ ایکسٹر قویسن ہوگا پاکستان میں پہلے تلیمی کانفرنس کب منقل ہوئی یہ اس کا ہمارے پاس شارٹ قویسن ہے یہ پہلا یہ نا شارٹ قویسن اس نے ہمیں دیئے ہیں جی تیرہ اور تیرہ کے تیرہ جو ہے اس میں کے اندر کچھ شارٹ میں ہے کچھ لانگ میں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گا شارٹ قویسن اور لانگ قویسن آپ کو میں اس کے ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس اس کے ایم سی کو سویر آجیں گے وہ کریں گے انشاءاللہ تو آئیے جی دیکھئے پہلا جو شورٹ کوئیسٹن ہے ہمارے پاس وہ ہے اس کا پاکستان میں پہلی تلیمی کانفرنس شورٹ کوئیسٹن ہمارے پاس ہے جی پاکستان کی پہلی تلیمی کانفرنس بانی قائد اعظم نے پاکستان کی پہلی تلیمی کانفرنس کے نام کے آپ اگام دیا یہ ہمارے پاس کوئی شورٹ کوئیسٹن ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں پہلے تلیمی کانفرنس انیس سو سنتالیس میں منقد ہوئی اس میں بانی پاکستان کا اجازم ازادی دور پر دلچسپی لی خود تو وہ اس میں شریک نہ ہو سکے لیکن آپ نے کانفرنس کے نام اپنے پیغام میں فرمایا کہ ایک صدی کی گیر ملکی حکومت میں ہمارے لوگوں کی تلیم کی طرف مناسب وجہ نہیں دیگی حقیقی تیز رفتار اور قابل قدر ترقی کے لیے ہمیں اپنی تلیمی حکمت عملی اور پروگرام اپنی تاریخ و ثقافت کے مطابق تیع کرنا ہوگا آپ رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں دنیا سے مقابلہ کرنا ہے جو تیز سے آگے بر رہی ہے یہ پہلا شورٹ کوئیسن ہے اس کے بعد دوسرا پاکستان کے پہلے وزیر تلیم نے پاکستان کی پہلی تلیمی کانفرنس میں اپنے حطبے میں کیا فرمایا یہ ہمارے پاس اب سیکنڈ شورٹ کوئیسن ہے یہ تھوڑے بڑے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن یہ اتنا ہی کرنا پڑے گا پورے پورا یہ لانگ میں بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اس کانفرنس میں پاکستان کے پہلے وزیر تلیم جناب فضل الرحمان نے اپنے حطب میں فرمایا کہ وہ تلیم میں روحانی انصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اگر اس انصر کو نظر آداز کر دیا جائے تو اس کے ہتناک اور تباہ کو نتائج برامت ہوتے ہیں جدید تلیم کا علمیہ دو عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے ان جنگوں میں اور وسیع سائنسی اجادات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر سائنس ترقی کے ساتھ ساتھ انسان احلاقی اور روحانیت کی ترقی کو فرموز کر دیا جائے تو ان نسل انسانی کی تباہی یقین نہیں ہے یہاں سے لے گئی یہاں تک سیکنڈ شورٹ کوئسٹن اس کے علاوہ اس پی پیر پہ کوئسٹن جو شورٹ کوئسٹن فورڈ ہے اس کا انصر ہے اور وہ ہے ہمارے پاس دیکھئے شورٹ کوئسٹن تھری سوڑی فورڈ لگ گیا ہوئے اس کا تھری کارلنے اس کو دیکھیں میں آپ کو چین کروا دیں شورٹ کوئسٹن یہ تھری ہے اس کا انصر ہے ہمارے پاس دیکھئے پاکستان کی تلیمی پالسیوں کے پانچ اہم مقاصد بیان کریں پاکستان کی تلیمی پالسیوں کے پانچ اہم مقاصد تو وہ یہ ہے ہمارے پاس فرد اور معاشرے کی نوشنما اور جمہوریت کو فروغ دینا قومی تحاد اور یق جہتی کو فروغ دینا شرح حواندگی میں اضافہ کرنا اور حواتین کی تلیم پر توجہ دینا شرح حواندگی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تدارت میں اضافہ کروانا ملک میں نصاب اور درسی کتب کو از سر نو مرتب رہنے ہیں نیا نصاب تیار کرنا اس کا مطلب یہ ہوگا اس کے بعد نظریہ پاکستان کا تھفوز کرنا اسے انفرادی اور قومی زندگی کا لاحے عمل بنانا یہ ایک دو تین چار پانچ یہ پہلا بڑا تھا اس لیے میں نے آپ کو وہ نہیں مارک رہایا تو ان میں سے ٹوٹل یہ ساتھ ہیں کوئی بھی چھے آپ پانچ کرنے آپ نے کوئی سے بھی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا شارٹ کو ایسن اس کے بعد اگلے پیج بھی ہم آجائیں تو ہمارے پاس ہے تلیم کی اقسام لانگ کو ایسن میں آپ کو اینڈ پر مارک رہا ہوں گا ٹھیک ہے تلیم کی اقسام کے نام لکھئے تو تلیم کی ہمارے پاس دو اقسام ہیں ایک ہے جی پیشہ ورانہ تلیم اور دوسری ہے عام تلیم اس کے بعد پیشہ ورانہ تلیم کی تلیف کریں وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے پیشہ ورانہ تلیم سے مراد ایسی تلیم لی جاتی ہے جس کے حصول کے بعد لوگ مطلب پیشے احتیاط کٹ کے اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر اس طرح کی تلیم آپ کی آجاتی ہے کہ جسے ہم حاصل کرنے کے بعد فوری طور پر ساتھ ہی ہمیں جاب مل جاتی ہے ہم پیسے کمانا شروع ہو رہتے ہیں جیسے اس نے نیچے ہمیں مسالے دی ہیں اس کو میں مارک روا دوں تو جن میں آپ لکھ لیں نہ نیچے بھی ہے جن میں انجینئرنگ، ذرات، تجارت، سنونے تب، کامرس، ہوم ایس کنامکس یہ پوری لائن یہ بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر لے تو اور فائدہ ہو جائے گا آپ کا لازمینی کے سارے شروع پر لکھ لیں ہوم ایس کنامکس ہے اس کے بعد تربیت اس آزہ ہے گمبرٹر انفرمیشن ٹرکنالجی بہت اہم ہے یہ میں سے تین چار آپ لکھ لیں گے تو آپ کا کوئیسن شارٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جی پیشہ ورانہ تلیم کے نام لکھیں صرف نام تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جس یہ پیشہ ورانہ تلیم کی تلیم پیشہ ورانہ تلیم زراعت کی تلیم میڈیکل تلیم قانون بزنس کامرس ان کے آپ یہ زراعت کی تلیم میڈیکل قانون مینڈیکل کی تلیم کو طب کی تلیم بھی کہتے ہیں ٹیک ہے ہوم آپ کے نام آ لیں گے ایک آپ ایک سا شارٹ کو ہزا بنا لیں اس کے بعد انجینئرنگ کی تلیم کے بارے میں آپ کیا جاندے ہیں یہ آپ کو نہ بیسیکل لانگ میں بھی آ رہے گا ہمارے کو بعض میں کہتا ہوں یہ زراعت میڈیکل قنون فیتہ بیزنس کامرس ان کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے فیلال ہمارے پاس جو کوئسٹن فور ہے شورٹ شورٹ کوئسٹن فور پاکستان میں زراعت کی تلیم پر نوڑ لکھیں وہ یہ ہے ہمارے پاس زراعت کی تلیم پاکستان بنیادی طور پر ایک زرائی ملک ہے ملک کی پیشتر آبادی دہات میں ہے جن کا پیشہ کھیتی باری ہے فصلوں کی کاشت اور کھیتی باری کے بہت پرانے طریقے استعمال کی رہتے ہیں جس کی وجہ سے زمینوں سے بہت کم پیداوار حاصل ہوتی تھی حکومن نے زراعت کی ترقی کے لیے مطرف سطح کے ادارے اور یونیورسیاں قائم کر دی ہیں یہ زراعت کی تلیم اس کے بعد اس نے پوچھا واجی طبی کی تلیم پر پانچ سطروں میں سطروں میں جواب دیں تو جو میڈیکل کی تلیم ہوتی ہے یہ تیب کی تلیم ہوتی ہے یہ پانچ مشارہ کوئی سناب کا انسانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے میڈیکل کی تلیم بہت ضروری ہے انسانی جان اور صحت کو ہر معاشرہ میں بہت اہمیت دی جاتی ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں علاج کی ضرورت پیش آتی ہے پاکستان میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومن نے اعلیٰ سطح کے میڈیکل کالر اور یونیورسٹی ہیں قائم کیے ہیں جہاں ایپ ایس سی کے طلبہ کو انٹری ٹیسٹ کے ذریعہ داہلہ ملتا ہے نرسنگ اور حضرتالوں میں کام کرنے والے دوسرے عملے کی تربیت کے لیے بھی ادارے قائم کیے جا چکے ہیں تربیت کی تلیم ہوگی اس کے بعد یہ اس پیر پہ شورٹ کو ایسا ہمارے پاس یہ ہومی کے نام اس کی تلیم پر نوڑ لکھئے ملکی ترقی میں مردوں کی تنہہواتین بھی اہم ادا کر دی ہیں معاشرے اور ثقافت کی ترقی اور ثقافت کی تشکیل لینوں کے تاون کے بغیر ممکن نہیں ہومی کے نام اس کی تلیم کی بدلت ہاتون ہانا گریلو بجٹ بنا کر گار کو بہت امداد میں چلا سکتی ہے یہ ہومی ہومی کے نام اس کی تلیم پر نوڑ لکھنا آپ نے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پر آ جائے یہ ہے کوئیسٹر نمبر سیکس کمپیوٹر اور دینی مدار انفرمیشن ٹکنالوجی کی اہمیت یہاں پہ کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹکنالوجی کی اہمیت یہ ہے چھئی موکش آٹ کوئیسٹر رسل و رسائل اور ذرائع ابلاغ اس حد تک ترقیق آ چکے ہیں کہ دنیا سیمر کر رہے گئی ہے کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹکنالوجی اس میدان میں بہت اہم قدار ادا کر رہے ہیں ان کی بدولت زندگی کے ہر شعبہ میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹکنالوجی نئے علوم ہیں ان کی بہت مانگ ہیں کمپیوٹر جاننے والے بہت اچھی روزی کمہ رہے ہیں حکومت اور پرائیوٹ ادارے ہر جگہ کمپیوٹر کی تلیم کا بند بس کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہو گیا دی بک والا چیمہ شورٹ اس کے بعد ایک شورٹ کوئیسن آپ کا علاوہ ہے بک کے علاوہ اس کے اندر ایکسٹرا وہ ہے جی عام تلیم کی تلیم عام تلیم سے مرار ایسی تلیم ہے جس کا احتمام سکولوں کالجوں اور دوسرے تلیم مدارہ میں کیا جاتا ہے لیکن ایسی تلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص کسی شعبے کا مہر نہیں بنتا بارفی اس میں بس یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا وغیر آ جاتا ہے اور یہ ملک اشارہ ہوندی کیونکہ بڑھاتے ہیں بس نیکس ہمارے پاس ہے جی دینی مدارس کی تلیم پر نوٹ لکھیں ساتمہ شورٹ یہ یہاں تھا کرنا آپ نے دینی مدارس عام تلیم کے لئے سرکاری اور پرائیوٹ تلیمی اداروں کے متوازی مذہبی تلیم کے مدارس کا ایک وسیع نظام موجود ہے مدارس کے نظام کا مقصد اسلامی علوم کی اشایت اور عربی زمان کا فروغ ہے یہ مدارس عام طور پر مسجدوں سے ملک ہیں مسجدوں کے ساتھ ہی مدیس سے بنایا جاتے ہیں وہاں پر بڑیے جتنے کافی تلیم حاصل کرتے ہیں قرآن جیت کی حفظ ویرہ کرتے ہیں اور پھر آگے اپنے اپنے علاقوں میں اپنی دماغ سر انجام دیتے ہیں ان مدارس میں ایتدائی تلیم سے اعلیٰ مدارس تک مفت تلیم فرام کی جاتی ہے اور مین ان کا یہ ہے کہ تلیم بھی مفت ہے کیوں گیڑی نیکسٹ ہی ہمارے پاس اگلے پیر پر جلتے ہیں تلیم کا فرق یہ لونگ میں ہے ٹھیک آگے لونگ میں زیادہ تر آ رہے ہیں میں آگے نا یہ آپ کو مارک روا دوں شورٹ کو ایکسن بس تلیم کے تینے مدارس کے نام لکھیں صرف نام لکھنے ہیں آپ نے ابتدائی تلیم ثانیوی تلیم اعلیٰ تلیم اس کے بعد ایک شورٹ کو ایکسن آپ کا یہ ابتدائی تلیم پہلی سے آٹھویں جمعات تک کی تلیم ایلیمنٹری ہیں تلیم کرتی ہے بس یہ اس کا اتنا کرنا آپ نے ایلیمنٹری تلیم کونسی ہے اس کے بعد ثانیوی تلیم کا عرصہ کتنا ہوتا ہے ثانیوی تلیم کا محلہ چار سال ہے جو نامی سے باروی تار جماعت تک ہے اس کے بعد جو کوئیسن رہا گئے ہیں آگے سے اس کے نشانل کہتے ہیں پیشہ ورانہ اور عام تلیم میں فرق پیشہ ورانہ تلیم کی آپ نے دیفنیشن کیے پہلے وہ سارا پیڑا کر لیں یہ پورا پیڑا کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک یہ کر لیں یہاں سے لے کے یہاں تک عام تلیم دونوں کا فرق آ جائے گا اوکے یہ شورٹ کوئیسن ہمارے پاس آ گیا اس کا لونگ کوئیسن آ گیا آتما اس کے بعد لونگ کوئیسن نہیں ہے اس کے بعد پاکستان کے تلیمی مقاصد تلیمی پالسیوں کے حوالے سے بیان کریں تو یہ تلیمی مقاصد ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ گیارہ پوائنٹ منتے ہیں یہ نوہ لونگ کوئیسن ہو گیا اس کے بعد پیشہ ورہا تلیم کے چار شعبوں کی تفصیل بیان کریں ہاں جی تو یہ آپ نے آرڈی یاد کی ہے انہی کے اندر سے چار شعبیں کوئی بھی یاد کر لیں یہاں سے یہ ہے انجینئرنگ کی تلیم زراد کی تلیم میڈیکل قانون کی تلیم یہاں تک میں نے نشان لگا ہے آپ انہی میں سے کوئی بھی چار اکس قرین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دس میں کہا ہو گیا آنسر گیارہ میں تلیم کے مدارے تفسیح سے بیان کریں یہ تلیم کے مدارے جہاں ہمارے پاس ابتدائی تلیم ثانوی تلیم آلہ ثانوی تلیم یہ تینوں ہی آپ نے تلیم یا ثانوی تلیم ایسے کہتا ہے کہ نوڑ لکھیں یا تلیم کے مدارج کوئی سے دو تلیم کے مدارج بیان کریں اس طرح وہ پیپر میں سوال پوست ہے ملک کی ترقی کے لیے تلیم کے کون کون سے شعبے زیادہ اہم ہے تو یہ جو ہے آپ نے یہ سارے لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے ملک کی ترقی کے لیے چار تو آپ نے آرڈی یاد کی ہیں تو دو تین اوڑیات کر لینا نام آپ سب کے لکھ لینا پانچ اکسپلین کر لینا تاں کے اس کو پتا ہوگی بچے کو سارے آتے لیکن اس نے اکسپلین پانچ کی ہیں تو سارے نام لکھ کے کتنے ہیں بھلا یہ ایک دو تین چار پانچ چیز سات آٹھ نو آٹھ بھلکے آٹھ نام لکھ کے چار اکسپلین کر لینا پانچ اکسپلین اور پیشہ وراندلیم کا موازنہ یہ فرق آمدلیم اور پیشہ وراندلیم کا فرق اور یہ موازنہ ایک ہی چیز ہے آپ کا سمجھے وہ کار لیا تو یہ تیرمہ بھی آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے تو لے بچو یہ جو چپٹر ہے ہمارے پاس ہو گیا کمپلیٹ جی تو شارڈ لانگ ویسن ہو گیا مارے پاس تو اب یہ نیچے ہے مارے پاس ٹو فارت تو ایسا جی پیپر میں نہیں آتے آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے گا نیچے بلینک سیند کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا یہ پیپر میں نہیں آتی اس کے بعد یہ کالوم بھی نہیں آئیں گا آپ کو پیپر میں پیپر میں جو آپ کو آئیں گے وہ یہ ایم سی کیوز آئیں گے پندرہ نمبر کے ٹھیک ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سال کرتے ہیں جی تو ملک کی سنتی ترقی کے لیے بنیادی حمیت رکھتی ہے کونسی تلیم ہے یہ انجینئرنگ کی سنت کے لیے انجینئرنگ کی تلیم ہے ٹھیک ہے اس کا انصر لگا لیجئے ابتدائی تلیم کا دورانیا ہے ابتدائی تلیم کا دورانیا ہے آٹھ سال پہلی سے آٹھ میں تک ابتدائی تلیم سے آلہ تلیم تک مفت تلیم فراہم کی جاتی ہے کنین جگہوں پہ بھئی دینی مدارس میں ٹھیک ہے نا دینی مدارس ٹوٹلی فری ہوتے ہیں سانوی تلیم کا دورانیا ہے سانوی تلیم چار سال ہوتی ہے دسمی ناوی دسمی گیاروی باروی ٹھیک ہے اس کے بعد زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی اور قیادت کا قردار ادا کرتے ہیں یہ ہے جی آلہ تلیم یافتہ لوگ آلہ تلیم یافتہ لوگ اس کے بعد پاکستان میں تلیم کے مدارس ہیں کتنے مدارس ہیں تلیم کے ابھی پیچھے پڑے تین مدارس ہیں پاکستان میں پہلی تلیمی کانفرنس ہوئی انیس سنٹالی تب بھی ہم نے شاڑ کو اسم بھی یاد کیا تھا لینی یہ ایم سی اوز ہمارے پاس ہوگے اس کے بعد نیکس انشاءاللہ اس کے لانگ اس کے نا پوری بوک گیس کروائے جائیں گے آپ کو ایم سی اوز ایم پورٹن شاڑ ایم پورٹن لانگ بھی ہوتایا جائیں گے پاس چینل کے ساتھ آپ نے لینک کرنا پہلے یہ بوک کمپلیٹ کار دیں اس کے بعد گیس گیرہ بھی دیں گے آپ کو چلیں بچوں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے پہلے اس کے بعد پھر ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنی دعاوں میں بریادت کھیں جزاک اللہ جی اللہ پیس